اسلام علیکم ناظرین کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سوگے آج ہم آپ کو جس فارم پہ لے کے آئے ہیں یہ بہت ہی وی آئی پی اور زبردست قسم کا فارم ہے جی ون کی فارمنگ کرتے ہیں یہ کہ اس کے آنر اور اپنا جی ون جو ہے وہ سٹور کر کے کچھ دوستوں کو سیل کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو جو ہے لگانے کے لیے ڈرائی کر کے لگاتے ہیں اچھا تو یہ سرگودہ کا بڑے مشہور فارمر ہیں جی ون کے راشد چیما صاحب جو کہ چار سال سے اپنی فارمنگ کر رہے ہیں اور جی ون میں ماشاء اللہ بڑے کامیاب فارمر ہیں اور لوگوں کی افعہ ہوتی ہیں جی جی ون کا ایک سال کام چلے گا دو سال چلے گا نہیں یہ چار سال ہو گئے ہیں ان کو اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ یہ بہت لمبا ایک ان کا سٹور ہے جس میں جی ون کو ہیچ کیا ہے یہ دیکھیں سائیڈوں پہ بھاس لگائے گئے ہیں ان کے اوپر جی ون کو بڑے اچھے طریقے سے لٹکایا گیا ہے اور ساتھ میں جو ان کی تریاں بان چکی ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں یہ ان کی تریاں بان چکی ہیں اور ان کو جالی کے اوپر یہ دیکھیں یہ جالی ہے اس کی اوپر انہوں نے اس لیے رکھا ہے کہ نیچے سے بھی ہوا ان کو لگے تاکہ ان کی اوپر کوئی فنگس یا کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے کچھ لوگ ہوتے ہیں بند جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں کپڑے کے اوپر رکھ دیتے ہیں لیکن انہوں نے اس طریقے کے ساتھ اس کو رکھا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست طریقہ ہے اچھا یہ دیکھیں ان کا جو جی ون کا سیز تھا وہ بہت ہی کمال کا سیز تھا یہ دیکھیں بلب سیز میں جی ون کے ایک سیز میں سوچ بلب میں توریاں جو تھی سات آٹھ نو دس تک تھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ آٹھ توریاں اس میں مطلب کہ یہ جی ون زبردست اور ہیلتھی تھا راشر چیماکری صاحب کے پاس جو جی ون ہے یہ تین چار سال پہلے بھی ہماری چینل پر ویڈیو آئی تھی ایکشلی جب ہم آئے ہیں تو وہ کسی مسئل سے یہاں پہ نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ ان کا جو فارم ہے ہم خود ہی وزٹ دمائے ہیں اچھا یہاں میں کچھ لوگ سے ہوتا ہے کہ جی ون کو بند کمروں میں رکھ دیتے ہیں بھائی جی ون کو بند کمرے میں بلکل نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ جی ون جو ہے اس کو فنگس کا مسئلہ بنتا ہے خراب جلدی ہو جاتا ہے گلاو کا مسئلہ بانے سکتا ہے لیکن اس کے لئے کیا کرنا چاہیے بڑا حال ہو یا چھوٹا کمرہ ہو اس کے سائٹ پہ جیسے آپ میرے بیک سائٹ میں دیکھیں تو ایک بہت بڑی ونڈو بڑی ہوئی ہے سائٹوں پہ اگزاسٹ لگے ہوئے ہیں چل رہے ہیں چھت کے اوپر پنکھیں چال رہے ہیں اور یہ پنکھوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو ہوا لگتی رہا ہے خراب نہ ہو اچھا ایک مقصد کی بات یہ ہے کہ کچھ جیون لوگوں کا خراب ہوتا ہے جن لوگوں کا جیون خراب ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جل سے جل جب وہ ڈرائی نہیں تھا اس کے پتی ہیں وہ ڈرائی نہیں تھے اس نے جان چھوڑائی لوگوں نے نکال لیا زمین سے اور آگے سیل کیا اور جن لوگوں نے خریدا وہ بچارے جن کے پاس ہے جنہوں نے دس دس لاکھ روپے کا اس وقت خریدا آج ان کا ڈیر دو لاکھ روپے کا رہ گیا ہے لیکن کیونکہ زیادہ خراب بھی ہو گیا ہے اور بہت کم ایک تو وزن اس کا کم ہو گیا ہے گلاو اس میں بہت زیادہ ہے کوشی کریں یہ ستر پرسنٹ اس کا ڈرائی تھا یہ دیکھیں ستر پرسنٹ ڈرائی تھا ہم نے اس وقت بھی ویڈیو بنائی تھی جب انہوں نے ہار ویسٹ کیا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی گلاو نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت ہی خوبصورت شاندار اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ دیکھیں بیبی سیڈ بھی سانس میں مجود ہے بیبی سیڈ جو ہے اکثر ہوتی ہے جیوان ایلیفنٹ ہوتا ہے یا چائنا جو ہرنائی ان کا تو بیبی سیڈ ساتھ میں ہوتے نہیں ہے ماشاءاللہ ان کا تو بیبی سیڈ جو ہے وہ ساتھ میں بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ویسے بھی سٹور میں رکھا ہوا ہے جو ان کا نیچے سین انہوں نے اٹھایا جو اس کے نیچے تھا جڑوں میں تھا اچھا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ دو تین لائنوں میں جی ون جو ہے لگا ہوا ہے اور بہت سارا ہے اگر کسی بھائی کو جی ون چاہیے گرنٹی بنا چاہیے تو وہ اس کے سکرین کے اوپر ایک نمبر مجود ہے اس پر کال کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں اور کوشش کریں آپ یہاں پر آئیں یہاں پر آ کر آپ دیکھیں کہ جی ون کیسا ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ بے شک لے جائیں نہیں آتا پسند تو کوئی مسئلہ ہے لیکن ایک پر ہم یہی کہیں گے کہ اتنی مہنگی چیز آپ نے لینی ہے تو کوشش کریں وہاں یہاں پہ آ کے فارم وزٹ کریں اور یہاں پہ دیکھ کے باقی یہ کہ ملنا ضروری چاہیے ملنا چاہیے پرانے فارمر کو اس سے تجربہ حاصل کرنا چاہیے کچھ سوالات پوچھیں زمین کے بارے میں پوچھیں کہ کیسے زمین کی تیاری ہی ہونی ہے اس کی کھاتے ہیں یہ سب آپ لازمی آئیں تھوڑا لیں یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سات اکڑ پانچ اکڑ کا بھائی اگر یہاں پہ آپ نے چالیس کیجی بھی لینا ہے بیس کیجی بھی لینا ہے آپ آ کر لے سکتے ہیں تو دوستو سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں میسی کر دیں اور سرگودہ میں یہ لوکیشن کارڈیوار روڈ پہ ہے آپ آئیں اور چیز آپ پسند کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ابھی میں چاہتا ہوں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ